میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت رکھنے والے لوگ اس دنیا میں کروڑو گزرے ہیں لیکن صحابہ نے جو حضور کے ساتھ عشق و محبت کی ہے دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے صحابہ حضور کے سچے عاشق تھے ان صحابہ میں سے سب سے پہلا نمبر جو عشق محبت رکھنے والا شخص جو ہے اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ساری کائنات کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں لیکن ابو بکر صدیق وہ میرے صحابی ہیں وہ میرے ساتھی ہیں جس کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ خود ہی عطا فرمائے گا پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص جو ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تین چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں پہلی چیز خوشبو دوسری چیز نیک بیوی اور تیسری چیز قررت عینی فی الصلاة میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز نماز مجھے سب سے زیادہ پسند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے تین چیزیں بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کون سی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلی میری پسند یہ ہے کہ نظر میری ہو اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو کہ میں ہر وقت حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا ہوں دوسری چیز مال میرا ہو اور خرچ کرنے والے جو ہیں وہ آپ تیسری چیز اللہ کے رسول بیٹی میری ہو اور خادمہ آپ کی ہو مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنا مال اپنی اولاد اپنی جان اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے نبی پر قربان کر دے اگر کسی نے قربان کر دیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیہ دوسرا نمبر جو عشق رسول کہتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیہ نکرہ وہ عمر جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بادی نبی اللہ کان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ان اللہ جعل الحق علی اللسان عمر کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دی وہ عمر جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے اس دن سب صحابہ پرشان تھے سب نے کہا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے وفات پا گئے تو عمر بن خطاب نے تلوار اٹھا لی خبردار اگر کسی نے یہ بات کہی کہ حضور علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دو گا میں اس جیسے الفاظ سننا بھی فرمایا کہ گوارا نہیں کرتا اللہ کے نبی کے بارے میں یہ محبت تھی یہ عشق تھا اور تیسر نمبر پر جو عاشق رسول کا نامت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا عثمان وہ ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اور جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیک عمل کر یا نہ کر اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی دعوت کی حضور علیہ السلام جا رہے تھے حضرت عثمان غنی پیچھے تھے کوئی چیز فرمایا کہ گن رہے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کیا گن رہے ہو انہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اللہ سے نظر مانی کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں تشریف لے ہیں جتنی ہی فرمایا کہ ان کے قدم بنیں گے میں اتنی ہی غلام ازاد کر دوں یہ محبت تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھ لیں جب حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا مشرقین مکہ نے کیا کہا اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے آپ نے تواف کرنا ہے تو آپ کر لیں لیکن آپ کہ آقا کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک میرا آقا یہاں عمرہ نہیں کرے گا تواف نہیں کرے گا اس وقت تک عثمان بھی نہیں کرے گا یہ محبت تھی یہ عشق تھا اور چوتھے نمبر پر جو فرمایا کہ عشق کی جو نام آتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوا نے کہ وہ علی جس کے بارے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی مومن کبھی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا کہ جس کے بارے میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا وہ علی جو ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رائے لائیں جو ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھار دیتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو فرمایا اے علیہ آپ صلح نامہ لکھیں حازہ ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ اب یہاں پر مشرقین مکہ نے اعتراض کیا آپ علیہ کو کہیں کہ اس لفظ کو مٹا دیں محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھیں اگر محمد الرسول اللہ آپ کو ماننا ہوتا تو پھر اعتراض کس بات کا تھا جگڑا کس بات کا تھا جگڑا تو اسی بات پر تھا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو فرمایا اے علیہ اس لفظ کو آپ مٹا دیں رسول اللہ کو حضرت علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا دل گوارہ نہیں کرتا میرے دل کے اندر بڑی محبت ہے بڑا عشق ہے پھر روایات میں تھے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو خود ہی بٹایا محمد بن عبداللہ علیہ کا یہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کی محبت تھی عشق تھا اور اسی طرح حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے جو اشعار لکھے ہیں حضور کی تعریف کے بارے میں حضور سے محبت کے بارے میں اس جیسی مثال دنیا پیش کرنے سے قاسر ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ اے میرے محبوب تجھ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِنْ نِسَاؤنُ اے میرے محبوب تجھ سے زیادہ حسین آج تک کسی ماں نے جنہ ہی نہیں ہے خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اے میرے محبوب اللہ نے تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَاتَ شَاعُون اے میرے محبوب ان کے ساتھ عشق و محبت رکھنے والی وہ صحابیہ عورت جو جنگِ عہد کے موقع پر خبر پھیل گئی کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں عورتیں گروتی ہوئی گھروں سے بہر نکلے ایک انساری عورت نے جب یہ خبر سنی جب تک میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا لوں اس وقت تک میں تصدیق نہیں کروں گی وہ ایک سواری کے اوپر سوار ہوئی جنگِ عہد کے مقام پر پہنچتی ہے قریب جا کر ایک صحابی سے ملتی ہے پوچھتی ہے ما بالا یا محمد میرے محمد کی کیا حالت ہے اس نے کہا کہ مجھے محمد کا تو پتہ نہیں ہے لیکن تیرے خامد کی لاز جو ہے فلاں جگہ پر پڑی اس نے خامد کی لاز کی جب سنا میرا خامد جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے لیکن وہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی اس کی پرواہ نہیں کی آگے چلتی ہے ایک اور صحابی سے ملتی ہے پوچھتی ہے کہ ما بالا یا محمد میرے محمد کی کیا حالت ہے اس نے کہا کہ محمد کی حالت کا تو پتہ نہیں ہے لیکن تیرے باپ کی لاز جو ہے فلاں جگہ پر پڑی اس نے جب باپ کی شہادت کی خبر سنی پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی پرواہ نہیں کی آگے چلتی ہے ایک اور فرمایا کہ صحابی سے ملتی ہے پوچھتی ہے کہ ما بالا یا محمد میرے محمد کی کیا حال ہے کیا حالت ہے اس نے کہا کہ محمد کی حالت کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن تیرے بیٹے گلاس جو ہے فلاں جگہ پر پڑی بیٹے کی شہادت کی خبر سنتی ہے پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی ایک اور صحابی سے ملتی ہے اس سے پوچھتی ہے مابال یا محمد میرے محمد کی کیا حالت ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ زندہ ہیں فلاں جگہ پر موجود ہیں وہ صحابی عورت جاتی ہے وہاں جا کر اپنی سواری سے نیچے اترتی ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے ایک کونے کو پکڑ کر گئے دیے یا اللہ میں نے تیرے محبوب کے چہرے کی زیارت کر لیے میرے سارے غم ساری مصبتیں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہیں یہ ہے عشق رسول یہ ہے محبت یہ تو انسان تھے یہ تو صحابت تھے ایک خجور کا تنہ بھی فرمایا کہ حضور کی جدئی سے اتنی رویاہ آپ حیران ہو کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسئل نوی بنائی تو شروع شروع میں جو خطبہ دیا کرتے تھے ایک خجور کا تنہ ہوتا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے ایک صحابی تھی جس کا نام تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ ہوتا رہا فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لئے ممبر بنا دیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دیں انہوں نے وہ ممبر بنایا اگلی دفعہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو اس ممبر کے اوپر جا کر دیا خطبہ دے رہے تھے اچانک اس خجور کے تنے سے رونے کی آوازیں آئیں ایسے رو رہا آتا ہے جیسے بچہ جو ہے بلک بلک کے روتا ہے جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے صحابہ حیران تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے اس خجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا پھر وہ خجور کا تنہ سکیاں لیتے لیتے جو ہے وہ چپ ہو گیا جیسے بچہ روتا ہے ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور بچہ جو ہے فرمایا ایسا ایسا جو ہے وہ خموش ہو جاتا ہے ایسے خجور کا تنہ بھی خموش ہو گیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ خجور کا تنہ مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے میری جدہی بھی برداشت نہ کر سکا کہ کاش کہ آج ہمارے اندر بھی اس جیسے خجور کے تنے کی تنہ محبت پیدا ہو جائے حضور کے ساتھ عشق ہو جائے حضور کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے کہ حضور کے ساتھ ہم بھی محبت رکھیں جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی ہے فرمایا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی حضور علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ تُو نے اس کے لئے تیاری کیا کیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں کیا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کل قیامت کے دن تمہیں جنت میں لے جائے گی اَلْمَرُ مَا مَنْ اَحَبَّا آدمی دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن جو ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائے تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں آشے کے رسول آشے کے رسول کسے کہا جاتا ہے آشے کے رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کی محبت کا دعویٰ کرے اور نبی کے حکم کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے نبی کے عمل کے مطابق وہ عمل کرے جیسے نبی فرمائے کہ ویسے وہ عمل کرے حضور کی سنت کے مطابق عمل کرے حضور کی سنت کو زندہ کرے اس وجہ سے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائے کہ جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ کیا کل قیامت کے دن اللہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَارَ لَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میں نے اپنے محبوب کا طریقہ تمہارے لئے بہترین طریقہ قرار دے دیا ہے آپ اس کو دیکھ کر جو آپ نے زندگی گزارے ہمارے نبی کیسے چلا کرتے تھے ہمارے نبی کیسے گفتگو کیا کرتے تھے ہمارے نبی کا بیٹھنا کہتے تھے ہمارے نبی کا اٹھنا کیسے تھا ہمارے نبی کا کھانا کیسے تھا ہمارے نبی کا فرمائے کہ چلنا جو اپپینا کیسے تھا حضور کی سنت کے مطابق عمل کریں گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نقش قدم نبی کی ہیں جنت کے راستے نفس قدم نبی کی ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے تو آپ سب حضرات سے درخواستے اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کریں حضور کے بتاہ ہوئے فرمان پر عمل کریں حضور کے حکم کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین